بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ چار حضرات تواف کر کے بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے ایک کا نام معصب بن زبیر اور دوسرے تھے عبداللہ بن زبیر اور تیسرے تھے عبدالملک بن مروان اور چوتھے تھے عبداللہ بن عمر اب یہ آپس میں بیٹھے تھے اور ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو کس کی کیا تمنہ ہے رکنے یمانی کے پاس جائیں اور اپنی اپنی دعا کریں معصب بن زبیر نے کہا کہ میرے دل کی تمنہ ہے کہ میں عراق کا گورنر بنوں اور میرے نکاح میں دو بیویاں ہوں ایک سکینہ بنت حسین اور دوسری عائشہ بنت تلہ سکینہ بنت حسین کو تو سب جانتے ہی ہیں سکینہ حضرت حسین کی بیٹی عائشہ بنت تلہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بھانجی تھی نام ان کا بھی عائشہ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی زیر تربیت رہی تھی ان سے انہوں نے حدیث کا اور تفسیر کا علم سیکھا تھا ان سے حدیثیں روایت کی ہیں محدثین نے یہ اتنی پاک باس خاتون تھے اللہ نے ان کو معرفت کا نور عطا کیا تھا ان جیسی دانہ عقل مند پاک باس اور دیندار عورت ان کے زمانے میں کوئی دوسری نہیں تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری حسن و جمال میں بھی عائشہ صدیقہ کی کوپی بنایا تھا یہ بلکل خالہ پر گئی تھی تو اس لحاظ سے یہ وہ رشتہ تھا کہ جس کے لئے اس دور کے نوجوان تھا کیا کرتے تھے اور سکینہ حسین کی صحب زادی تھی ان کے ویسے فضائل بہت بیان ہیں وہ جگرے گوشہ نبی کی بیٹی تھی صادات میں سے تھی ان کی اپنی ایک تقویمی کی زندگی تھی فضیلت کی زندگی تھی تو انہوں نے یہ دو تمنایں ظاہر کی کہ اللہ کرے یہ دو رشتے میرے نکاح میں ہوں اور میں عراق کا گورنر بنوں عبداللہ سے کہا اب آپ جا کر اپنی تمنا ظاہر کریں بگئے اور دعا کی الحیاس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک کہ آپ مجھے حجاس مقدس کا حاکی میں وہ بادشاہ نہ بنا دیں اور زمانہ خلاوت میرے حوالے کر دیں پھر عبدالملک بن مروان سے کہا کہ اب تم جا کر اپنی دعا کرو دعا کی حمد و سنا کے کلمات کہہ کر دعا کی خدا پاک مجھے مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دے اور کوئی بھی میرے مخالفت میں نہ آئے عبداللہ بن عمر نے اپنی دعا میں کہا کہ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک کہ جنت کو میرے واسطے واجب نہ کر دیں کہا کہ میں جنت میں اپنے رب کا دیدار چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ چاروں رشتے داروں کی چاروں تمنایں اللہ رب العزت نے ہو بہو پوری فرما دیں جیسے نیت کی تھی سب کو وسائل گیا قبولیت کا وقت تھا مزید ایسی ہی ویڈیوز کریے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں